ڈیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹوپک ہے لائف سائیکل آف بیکٹیریا فیج بیکٹیریا فیج کے لائف سائیکل کو ڈسکس کریں گے یہ ایک وائرس ہوتا ہے اور یہ بیکٹیریم پر اٹیک کرنے والا ایک فیج ہوتا ہے یا ایک ایٹر ہوتا ہے بیکٹیریا کا اس کو بیکٹیریا کا فیج یا ایٹر اس لئے کہتے ہیں کہ یہ بیکٹیریم کو انفیکٹ کرتا ہے اس کو پر اسیٹائز کرتا ہے اور بیکٹیریم کی لائسز آگر ہو جاتی ہے اسی وجہ سے اس کو بیکٹیریہ کا ایٹر یا فیج کہتے ہیں اس کے مختلف سٹرینڈز یا سپیشیز ہوتے ہیں یہ T1 سے لے کر T7 تک ہوتے ہیں T کا معنی ہوتا ہے ٹائپ ٹائپ 1 سے لے کر ٹائپ 7 تک Everyone has its own particular بیکٹیریم سپیشیز یعنی ہر ٹائپ کا اپنا خاص ایک بیکٹیریم سپیشی ہوتا ہے یہ رینڈم لی بیکٹیریہ پر اٹیک نہیں کرتی بلکہ ہر ایک کا اپنا ایک خاص بیکٹیریم ہوتا ہے جس پر وہ اٹیک کرتا ہے اور اس کو پر ایسٹائز کرتا ہے ٹائپس آف لائپ سائیکل بیکٹیریہ فیج کے لائپ سائیکل دو طرح سے ہوتی ہے پہلا ہم ڈیسکس کریں گے لائٹیک سائیکل لائٹیک سائیکل ایک ماسٹر سلیو ریلیشنشپ ہوتی ہے ماسٹر بیکٹیریہ فیج ہوتا ہے اور سلیو بیکٹیریم ہوتا ہے پہلا سٹپ ہوتا ہے اٹیجمنٹ کا بیکٹیریہ فیج بیکٹیریم کی خاص ریسپٹر سائٹ پر آ کر ٹیل کی طرف سے اپنے آپ کو اٹیج کرتا ہے اٹیجمنٹ کے بعد اس کے پاس یا بیکٹیریہ فیج کے پاس ایک انزائم ہوتا ہے جس کو لائسو زائم کہتے ہیں اس انزائم کی وجہ سے یہاں ایک ہول بناتا ہے بیکٹیریم کی وال میں ایک ہول بناتا ہے اور اس کے بعد اس ٹیل کی اردگرد جو شیط موجود ہوتا ہے وہ کنٹریکٹ ہو جاتا ہے اور اس کے کنٹریکشن کے وجہ سے بیکٹیریا فیچ کا جو ڈین اے ہوتا ہے وہ یہاں انٹر ہو جاتا ہے پینٹریٹ ہو جاتا ہے اور یہ دوسرا سٹیپ ہوتا ہے اور یہ بھی کمپٹیٹ ہو جاتا ہے جب یہ ڈین اے اب انٹر ہوا ہے تو یہ سب سے پہلے بیکٹیریا کے اپنے جو جنوم ہوتا ہے اس کو ڈگریٹ کرتا ہے اس کو ڈیگریٹ کرنے کے بعد تیسرا سٹپ شروع ہو جاتا ہے جس کو بائیو سینٹیسز کہتے ہیں اور اسی سٹیج اور سٹپ میں ریپلیکیشن آف ڈین اے اکر ہو جاتا ہے یعنی ڈین اے یا بیکٹیریا کا جو ڈین اے ہوتا ہے ریٹ کلر کا اس کے کافیز بن جاتے ہیں ریپلیکیشن آکر ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی پروٹین کھوٹ بھی بن جاتے ہیں اور یہ بیکٹیریا فیج بیکٹیریم کی مشینری یا بائیو سینٹیٹک مشینری کو یوز کر کے یہ کام کرتا ہے نیکسٹ ہوتا ہے سیلف اسمبلی اور یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ یہ ڈین اے پروٹین کھوٹ کے اندر انٹر ہو کر بیکٹیریہ فیج بن جاتے ہیں اور لاسٹ میں جو فیپ سٹپ ہوتا ہے یہاں پر بیکٹیریم کے لائسز آ کر ہو جاتی ہے اور یہ بیکٹیریہ فیج ریلیس ہو جاتے ہیں تو بیکٹیریہ فیج آپ نے دیکھ لیا ماسٹر کا کردار آدھا کرتے ہیں جبکہ بیکٹیریم ایک سلیو ہوتا ہے اور اس کے برسٹ ہو جاتی ہے دوسرا سٹپ ہے ہمارے پاس لایسوجینک لائف سائیکل اور یہ ہوسٹ گیسٹ ریلیشنشپ ہوتا ہے یہاں پر ہوسٹ بیکٹیریم ہوتا ہے اور گیسٹ بیکٹیریہ فیج وائرس ہوتا ہے جس طرح ابھی لیٹک لائف سائیکل میں ڈسکس کی تو سب سے پہلے اٹیچمنٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد پینیٹریشن ہوتی ہے تو پینیٹریشن میں یہ ڈین اے بیکٹیریہ فیج کا جیسے ہی انٹر ہو جاتا ہے تو یہ اپنے آپ کو یہاں انٹیگریٹ کرتا ہے بیکٹیریل جینوم کے ساتھ ایک اسوسییشن بناتا ہے اور اس فیج ڈین اے کو اب ہم پرو فیج کہیں گے یہ نان وائرلنٹ ہوتا ہے نیکسٹ تیسرا سٹپ ہمارے پاس بائنری فیشن کا ہوتا ہے یہ بیکٹیریم دو بیکٹیریہ میں ڈیوارڈ ہو جاتا ہے نارملی جب یہ دو بیکٹیریہ میں ڈیوارڈ ہو جاتا ہے تو پرو فیج بھی ٹو پارٹس میں بیکٹیریل جینوم کے ساتھ ٹو پارٹس میں ڈیوارڈ ہو جاتا ہے یعنی یہ español اور یہ باقریریٹ کلر کا یہ وائرل یا بیکٹیریہ فیج کا جینوم ہے اسی طرح پھر سائٹوکائنیسز یا سائٹوپلازم کی ڈیویجن ہو جاتی ہے اور ٹو ڈارٹر سیلز آب بیکٹیریا بن جاتے ہیں ہر بیکٹیریم میں آپ جیک سکتے ہیں کہ بیکٹیریم کا اپنا ڈین اے بھی ہے یا جینوم بھی ہے اور اس کے ساتھ ریٹ کلر کا بیکٹیریہ فیچ کا ڈین اے بھی موجود ہے تو اسی طرح سے یہ کمبینیشن اور اسوسیشن ہوتی رہتی ہے اور بیکٹیریم جب بھی ڈیوائیڈ ہوتی ہے بائنیشن کے ذریعے تو وہو ڈین اے جو کی پرو فیچ ہوتا ہے وہو بھی ٹو پارٹس میں ڈیوائیڈ ہوتا جاتا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انوائرمنٹل فیکٹرز کی وجہ سے یہاں پر یہ جو ریٹ کلر کا بیکٹیریہ فیچ ڈین اے ہوتا ہے یہ علب ہو جاتا ہے اور علب ہو کر اس بیکٹیریل جینوم کو ڈیگریٹ کرتا ہے اپنا ریپیکیشن کرتا ہے بہت سارے بیکٹیریہ پیجز بن جاتے ہیں اور پھر بیکٹیریم کے لائسز اکر ہو جاتی ہیں جس کو لیٹیک سائیکل کہتے ہیں اچھا اس کے بعد ترم لائسوجینک پرو فیج جو ہوتا ہے یہ نان وائرلن ہوتا ہے اور یہ پرو فیج اس لئے کہلاتا ہے کہ پہلا فیج ہوتا ہے جو کہ نان وائرلن ہوتا ہے یا ان ایکٹیو ہوتا ہے اس کے بعد جب یہ ایکٹیو فیج میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو اس کو ہم وائرلن کہتے ہیں اور لیٹک سائیکل میں پھر وہ چلا جاتا ہے اوگے تینک